نہیں ہوتی کہ چینل کون سا ہے یہ ورکرز کے لیے ورکنگ جنرلسٹ کے لیے آزادی صحافت کے لیے اور ہماری رائے کے اظہار کی آزادی کے لیے اس سے بہتر نہیں ہو سکتا کہ ہماری پہلی لائن آف ڈیفنس ہماری اپنی برادری ہے اور اس کے بعد پھر ہم دوسری اس میں کوٹس کی طرف دیکھتے ہیں کہ کوٹ ہمیں ریلیف دے گا ایسے میں اس لیے سب سے پہلے تو تہے دل سے شکریہ آپ سب کا کہ آپ لوگ سارے یہاں پر آئے ہیں اور کیوں بند ہوا یہ تو ظاہر ہے سوال کا جواب تو بڑا آسان ہے لیکن دینا بڑا مشکل ہے نہ کہیں تو مشکل ہوتی ہے کہیں تو پھر زیادہ مشکل ہو جاتی ہے ایک بیپر ہوا شہباز گل صاحب کا اور جو لوگ اس کے اوپر بڑی تنقیت کر رہے ہیں میرا خلاہ وہ ٹی وی ٹی بھرکنگ کو جانتے زیادہ نہیں جانتے ٹی وی پروگرام میں ایک آنکر وہ ڈرین ہوتا ہے سوال جواب اور انٹریکشنز کا روکنا کاٹنا کا ہے روکنا کا ہے اب گل صاحب جب بات کر رہے تھے تو اس وقت ایک نیوز آنکر بیٹھی تھی اس نے شاید نہیں کھیک لگا اس کو کہ کہیں روکیں یا اس نے کہا جانتے نہیں اس کو شاید یہ بھی احساسنا بات تک نہ ہوا ہو کہ اس گل صاحب کوئی بڑی بات کر گئے ہیں کوئی ایسی بات کر گئے ہیں جس کے اوپر چینلز بند ہوں گے ہمارا ہیڈ آف نیوز گرفتار ہوگا سوچیں ذرا اس ملک میں ہیڈ آف نیوز کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے رات کو دو بجے دروازے توڑ کے ایک سبل طریقہ بھی ہو سکتا ہے کسی کو گرفتار کرنے کا ایک بہتر طریقہ ہو سکتا ہے ہم تو کہتے ہیں ہمیں بلائیں ہم خود آ جائیں گے آپ کو ہمارے گھروں میں دروازے توڑ کے گھسنے کی ضرورت کیا جانت جبان بچیاں تھی اس کی بیڈ رومز میں گھسے چیزیں توڑی اس کے بغیر بھی کام ہو سکتا تھا صبح آٹھ نو ہو جاتے ہیں آرام سے اس کو لے کر چلے جاتے ہیں جو آپ کا مقصد تھا وہ اچھی ہو جاتا انلیس آپ کا مقصد دائشت پھلانو اور میسیج دینا لیکن جو گل صاحب نے کہا وہ بھی میں نے جیسے کہا کہ مروجہ ریڈ لائنز جو ریڈ لائنز ہمیں ادھر سے آئی ہیں اس کے خلاف ہے اس کی وجہ سے ایک غصہ لیکن یہ غصہ بھی اگر میں اس کو لوجیکلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو ذرا تھوڑا سا مجھے یہ لگتا ہے کہ غصہ کچھ زیادہ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہم نے بہانہ دیا یا بہانے کا انتظار ہو رہا تھا کس طرح یہ کاربائی کرنی ہے لیکن انفورشنیٹ لی اب تو ہو گیا اب ہمیں میسیج ہم تو کوشش تو کر رہے تھے کہ کسی طرح ہمارے یونین ہے کہ کسی سے بات کر رہے ہیں کوئی زائر ہے سندھ آئی کورٹ کا آرڈر ہے ادھارہ کے چینل کھولا جائے اب یہاں پر ایک ہی طاقت ہے جو کسی ایک ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجیو تک نہ کھول لیں دے کسی کو اپنا ٹی وی چانل کیبل آپریٹرز کو مطلب بات زیادہ سیریس ہے بات زیادہ سیریس ہوتی جا رہی ہے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اپنی یونین کے ذریعے میرا تو خیال ہے کہ ہمارا فرس لائن اف دیفنس یونین ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو زائرہ کامپرمائزز تو نہیں کر سکتے جا کے ہم یہ نہیں کہیں گے یہ نہیں کریں گے تو یونین ایک پرنسپل لیول کے اوپر جا کے ایک اصولی لیول کے اوپر جا کے بات چیت کرتی ہے کہ اصول کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں اور اصول کے اوپر کوئی کامپرمائزز اکر ہو جائے تو اب دیکھتے ہیں کہ معاملات جا کے سیٹل کا ہوتا ہے فیلال تو حالات خراب ہے سیٹل ہوتا نظر نہیں آرہا کہ یہ سیٹل ہوگا لیکن دیکھیں یہ تھوڑا سا حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ حکومت جو پچھلے دھائی سال تین سال یہ نعرے لگاتی رہیے کہ ہم آئیں گے تو اس ملک میں آزادی صحفت ہوگی ہم آئیں گے تو جنرلسٹ آزاد ہوگا اس ملک میں فیشنزم ہے میرے سامنے وہ پانچ تصویریں ہمارے دوستوں کی لگی ہیں جن کے نام ایف آئی آروں میں جن میں سے ایک کو اٹھایا جا چکا دو ملک چھوڑ کے چلے گئے اور باقی دسدہ صحف آئی آرے ان کے خلاف ریجسٹرڈ ہے اور وہ آ کر نہ صرف یہ پہلے ہی ہوتا تھا میں ماضی کے کچھ سالوں کی بات کروں بیس پچیس سال میں جو میں نے دیکھا کہ اگر کسی کو اٹھایا بھی جاتا تھا گرفتار کیا جاتا تھا تو عموماً حکومتیں خاموش رہتی تھی یہ حکومت آ کے پریس کانفرنسز کر کے اس کو جسٹیفائی کرتی چاہے وہ امران ریاض خان کی باری آپ کو یاد ہوگا ملک احمد خان صاحب نے آ کے اس کو جسٹیفائی کیا اب آ کے ساڑھے چھے بجے کے قریب ایک گفتگو ہوتی ہے ٹی وی پر رانہ سنولہ صاحب کی تمام تر انویسٹیگیشن اگلے آدھے پونے گھنٹے میں پوری ہو چکی ہوتی ہے اور وہ سوہ سات بجے اے آر وائی کو بند کر دیتا اس کا مطلب مقصد اے آر وائی بند کرنا پہلے ہے اور کسی قسم کی انویسٹیگیشن اور لوجیکل کنکلوشن دوسرا ہے یہ بات تو ہمارے سامنے کم از کم اب ان حالات کو دیکھ کر آ گئی ہے ہم پھر بھی اپنے لیبل پر ایک جنلسٹک کوشش کریں گے جب تک کر سکتے ہیں کھڑے تو ہم رہیں گے انشاءاللہ کبھی میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ ہمارے بھائی لوگ جو ہمارے ساتھ یہاں پر ہیں اور جو انشاءاللہ یہی پر ہمارے ساتھ کھڑے اور کھڑے رہیں گے یہ ہمارا سب سے بہتر ریمیڈی ہمارے پاس یہ ہے ہم اس کے آئلاوہ کچھ نہیں کر سکتے اور ہم دیکھتے بھی اپنی یونینز کی طرف ہیں اپنے جنلسٹ بھائیوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ جب بھی مشکل ہو کسی کو بھی مشکل ہو تو ہم ہماری یہ خواہش ہوتی ہے اور ہمیں ایک شاید کنکشنز ہوتی ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے کسی اور کی ضرورت باد میں آتی ہے ان کا بہت بہت شکریہ جو سارے یہاں پر آئے ہیں ایک دفعہ پھر gratitude again اور surprise نہیں ہوں کیونکہ آپ نے ہمیشہ یہ کام کیا شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ